تفتیلی ہاں نہیں رئیس تفتیلی ہاں کیوں نے کہنا مجھے تو ہم آپ کی بھی ایسرین بجا دیں گے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کا انداباد جی اسلام علیکم پرگیم میں آج دو تین سوالات کے جواب لینے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر اپوزیشن سے نوملی ہم حکومت سے سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن پچھلے دو تین دن میں جو خاص طور پر سینٹ میں ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کا بل ہے اس کی آزادی کا جو بل وہ سینٹ میں کس طرح سے پاس ہو گیا اپوزیشن کی انتہائی اکثریت کے باوجود اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے وہ اس کا جو ہیٹ ہے پولیٹیکل اور جو تجزیاتی ہیٹ ہے وہ سوالات کی جو ہیٹ ہے وہ تو برداشت کری رہی ہے اور یہ اتنا زیادہ پریشر تھا کہ جیسے پر جلانی نے آج اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے سینٹ سے استیفہ دے دیا لیکن صرف پیپلز پارٹی کے سینٹر ہی غیر حاضر نہیں تھے اپوزیشن لیڈر ہی پیپلز پارٹی والے غیر حاضر نہیں تھے دیگر اپوزیشن جماعتیں جس میں مسلمی نون کے بھی سینٹرز ہیں وہ بھی وہاں سے غیر حاضر تھے تو سارے کے سارے برڈن ایک تو گلانی صاحب پہ کیوں ڈالا جائے ٹھیک ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں بات مسلمی نون بھی اس میں ظاہر ہے برابر کی حصہ دار ہے یہ سوال کریں گے دوسرا اہوان زیری میں قومی اسیمبلی میں اس قدر ہنگامہ اس قدر شور شرابہ اپوزیشن کا رات کے دس گیارہ بچے تک جو ہے سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کیے رکھا گیا وہاں پر اتنا شدید اپوزیشن کی گئی لیکن جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے وہاں پہ اپوزیشن بظاہر لیڈ ٹی وی نظر کیوں آئے اور بظاہر فسلیٹیٹر کیوں نظر آئی حکومت کی کہ حکومت نے یہ بل پیش پاس کروا لیا سینٹر سے جہاں پہ اپوزیشن عددی اکثریت میں ہے تو ظاہر ہے سوالات سارے کے سارے اپوزیشن کی طرف آج ڈائریکٹیڈ ہوں گے کیونکہ اس نے اس ایک عمل نے اس ایک دن کے واقعے نے نہ صرف اپوزیشن کی ساری سٹریٹیجی پہ بلکہ آئندہ کے اپوزیشن کے کردار پہ بھی اور گدشتہ ساڑھے تین سال کے کردار پر بھی سوال یا نشان اٹھا دیئے ہیں اس سے اپوزیشن کی جو سٹریٹیجی کا نیکس ٹپ ہے لانگ مارچز اس پر بھی ایک سنگین سوال یا نشانات کھڑے ہو گئے ہیں آدم اعتماد کے حوالے سے بھی کچھ آج پرگرام میں بات کریں گے اور کچھ مزید اہم ایشوز ہیں ملک کی سلامتی کے حوالے سے بھی تو ان تمام اہم اور سنجیدہ سوالات کے جوابات لیں گے میرے پاس بہت زبردست بڑی قابل اعترام اور معتبر شخصیت آج موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں جناب شاہد خاکان ابباس صاحب ہے اسلام علیکم سر سینٹ میں کیا ہوا سر اپوزیشن کی اکثریت اس کے باوجود سٹیٹ بینک کا بل پاس کروا لیتی ہے حکومت فسلیٹیٹر بنی ہے اپوزیشن سینٹ میں سر بھول جاتے ہیں کہ بل کون لائے تھا کس کی طرف سے آئے تھا سر حکومت کا بل تھا تو جو حکومت تلی ہو ایک ایسا بل پاس کرانے پہ حکومت تو عطید برسیت پہ پاس کروا لیتی ہے بل پہلے یہ تو ایکسپٹ کریں نا کہ بل غلط ہے اس کو حکومت کو نہیں لانا چاہیے تھا حکومت کی یہ خرابی تو پہلے بل پاس سن لیں یہ پہلے یہ خرابی تو ایکسپٹ کریں نا کہ بل غلط ہے اب بات آگی سینٹ میں کیا ہوا سینٹ میں ایک طریقہ کار ہے رات کے گیارہ مجھے ایجنڈا جاری ہوتا ہے تین ممبران کوئٹا میں تھے کوئی صورت نہیں کہ صبح پہنچ سکیں مجھے ملک نون کے یا اوپل ہوں گے نہیں یہ پی کے میپ کے تھے اور بی این پی کے تھے اس کے علاوہ ہماری ایک جو ہے نوزت صادق صاحبہ وہ کینیڈا گئی ہوئی ہیں ان کی ایک پرسنل نمیرجنسی تھی اور تین ممبران اور تھے جن کو ایک پیس پارٹی کے سن کو کوویڈ تھا وہ نہیں آ سکتے تھے باوجود اس کے کہ جو پی ٹی آئی کی ذرکہ تیمور صاحبہ ہیں سنیٹر وہ کوویڈ کے باوجود وہاں تھی جی وہ تیاری کیوئی تھی نا حکومت نے وہ تیاری کے وجہ سے آئی ہیں پھر کوویڈ ریزن نہ ہونا پھر تیاری اور غیر تیاری ریزن ہوا نا کوویڈ ہو آدمی کو وہ اپنے گھر میں ہو کراچی میں سندھ میں کہیں اور آپ راکے میں گزارش کرتا ہوں وہ حکومت سے ہے نا سر حکومت کی تیاری تھی نا آپوزشن کی تیاری نہیں حکومت نے تیاری کی تھی نا یہ سازش ہوتی ہے اس پر بل سازش سے نہیں ہوتے طریقہ کار کیا ہے سینٹ کے اندر یہ آپ کو معلوم ہے بل آتا ہے کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے پندرہ دن تک کمیٹی اس پر بحث کر سکتی ہے پھر وہ رپورڈ بنا کر واپس بھیجتے ہیں سینٹ میں سینٹ میں اس پر بحث ہوتی ہے اس کے بعد ووٹیں ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کومیسر میں سے جیلیک سینٹ میں پیش کر دیا یہ ایک گھنٹے کا پروسس نہیں ہے شاید حسین سید صاحب کو تلہ صاحب کو اور یوسر عقیلانی صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا وہ ذمہ دار لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں پارٹی کے یہ اب وہ جواب دیں گے مسلمل ایک نون جواب دہی کریں گے ان سے جی بالکل پوچھیں گے اس طرح تو نہیں پوچھیں گے جس طرح سادق سنجرانی چیئرمنٹ سینٹ بن گئے تھے آپ لوگ کے ووٹ کہاں گے کچھ پتا ہی نہیں آپ لوگ نے کہا تھا کہ ہم نام لیں گے ظاہر کریں گے کچھ پتا نہیں ہے یہ جس نے کہا وہ غلط کہا کیونکہ وہ سیکرٹ بیلٹ تھا تو آپ کسی پہ شبہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ووٹ ڈالا ہے آپ لوگ انہیں وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے انویسٹیکیشن کر رہا ہیں گے ہم نام سامنے لے کے آئے یہ جس نے وعدہ کیا اس نے غلط کیا ہے میں معذرت سے کہوں گا کیونکہ آپ کس طرح خفیہ ووٹ پہ یہ اندازے لگائیں گے کس نے دیا یا نہیں دیا کہ باتیں زمدانی سے کرنی چاہیے ہم جو سے خدابت میں بات کر جاتے ہیں احساس نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی والے معاملے میں جو بھی ہوا ان کو ماف کر دیا جائے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے یعنی کہ پھر سیکرٹ بیلٹ مسئلہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے نا وہ چھوڑ دے کہ کس طرح نظمیر بیچا صرف سیاسی جماعتوں کے اندر اعتصاب کا عمل نہیں ہے اعتصاب کا عمل کیسے ہوگا سیکرٹ بیلٹ میں اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ بیلٹ مسئلہ ہوا جی ختم کر دے سیکرٹ بیلٹ تو یہی تو عمران خان کہتے ہیں نہیں جی وہ اس کو ختم نہیں کر دے وہ جو ووٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سیکرٹ بیلٹ رکھنا چاہتے ہیں چلے واپس سارجن صاحب مشاہدہ سانس سید سے اب تو نام سامنے آگئے نا آپ تو کوئی سیکرٹ بیلٹ نہیں تھا ان سے بلکل پارٹی پوچھے گی پہ آپ کہاں تھے کیوں نہیں آئے ان کو کوویڈ سائز میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر پانچ دن گزر گئے تھے تو یہ ان کے فیصلے کا تقاضی تھا کہ ایک مشکل کام ہے ایک ضروری کام ہے وہ باس پہن کے آ جاتے ہیں سینٹی کے اندر کوویڈ کا شخص اپنے آپ کو نہیں بچاتا دوسروں کو بچانے کی کوشش ہی کرتا ہے ان کو ذمہ دار آدمی اس بات کا احساس ہوگا کہ میں دوسروں کو کوویڈ نہ لگے وہ نہیں آئے یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن ابھی تک موسیم لیگ نون نے کچھ ان سے جواب دا ہی نہیں کی سینٹ کے جو ہمارے لیڈر ہیں پارلیمنٹی پارٹی انہوں نے پوچھا ہوگا یقینا لیکن اس بار میں کنفرم نہیں ہے پارٹی نے فی الحال جو ہے کوئی شوک آز نوٹس وغیرہ کچھ نہیں ہے شوک آز نہیں دیتے جو لیڈر ہوتا ہے پارلیمنٹی پارٹی کے وہ پوچھتا ہے اٹھارہ ممران ہے ہمارے سونہ لوگ موجود تھے کوئی تعدیبی کاروائی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے سر کیا کاروائی ہو سکتی ہے کاروائی آپ پارٹی سے نکال بھی سکتے ہیں اگر وہ کوئی معقول جواب نہ دے پائے ممبر کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آپ بھی اس کی بات کر رہی ہیں لوگ بھی بات کر رہے ہیں تو ان کو اپنی صفائی دینی پڑے گی کیونکہ اس وقت حکومت کا آپ نے کہا کہ سازش ہے بھر حکومت کے اندر سے بیانیاں یہ جنم لے رہا ہے کہ جو غیر حاضر سینیٹرز تھے خاص طور پر یوٹسپ را زگلانی بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے اور ابھی فواد چودری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے آیا ہو کا آرڈر کہ آپ نے جو غیر حاضر رہنا ہے یہ جو حکومت کے ممبران نہیں تھے ان کا کیا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تینوں حضرات آ بھی جاتے جو چھیلیس ممبران ہو جاتے حکومت کے انچانس ممبران ہیں ہمارے تین لوگ تو ممکن صرف 43 تھا کاؤنٹ ان کا وہ ایک ڈالا سادی سنجرانی نے 44 کر دیا تو چھے بسنگ تھے نا یا پانچ بسنگ جو بھی تھے تو سر آپ کی اگر چار پانچ اوپر ہو جاتے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ممکن نہیں تھا تین کوئیٹہ سے آنی سکتے تھے اس کو پلان ایسے کیا کوئیٹہ والوں کا جنون ہے بھی کس کوئیٹہ سے فلائٹس کا حیلہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ تھے ایک نزد سادی صاحب مل سے باہر ہیں تو جو پانچ لوگ ہیں ان کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یہاں پہنچ سکیں یوسف رساک گلانے کا اصل بات یہ ہے اس کو ہم سارا دن بحث کرتے رہیں اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو پارلیمانی روایات کی پرواہ نہیں ہے یہاں پر سینٹ چیئرمن نے جمعہ کے دن جب لوگ نماز کے دن اٹھ گئے انہوں نے وہاں پر ایجنڈا آئٹم میں شامل کر کے بل پاس کروایا ہوا ہے تو یہاں پہ پر پارلیمانی روایات کی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی بلکل میں اپوزیشن کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں کیا ہوتا بلکل فیر بات ہے آپ وہ ایک دن بعد دیکھ لیتے دو دن بعد دیکھ لیتے کئی موقع ملتا بل جمع کرا کے پاس کروا لیتے جوائنٹ سٹنگ سے پاس ہو جاتا اصل میں بل کی خرابی کی بات کریں بل غلط ہے سر بل کی خرابی کی اب کیا بات کریں اب تو بل پاس ہو گیا موطرمہ پاس کس نے کیا ہے انڈیا نے کیا ہے سر آپ لوگوں کی فیسلیٹیشن کی غیر عادری کم فیسلیٹیشن سے پاس ہو گیا موطرمہ میری بات کا جواب دیتے ہیں انڈیا نے بل پاس کیا ہماری حکومت نے کیا ہے بل جو پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے بغیر بحیث کے سر پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے جب آپ شرم اور حیاء سے حکومت لے کر آئی ہے سر ساری گلنہ حکومت نہ پاکستان سر یہاں پر اپوزیشن اے ٹوزی اپوزیشن سے میں رہا رہا ہے بل غلط ہے حکومت لائی ہے بغیر ڈیبیٹ کے پاس کیا گیا ہے کیا چھپا رہے ہیں آپ کونسی چوری چھپا رہے ہیں کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں یہ بل واپس ہوں گے آپ لکھ لیں آج جو حکومت آئی یہ بل کو واپس کرے گی یہ میری گارنٹی ہے یہ آپ ہمارے پرگرام میں یہ بل کو لکھ لیں آپ کے پرگرام میں آپ لکھ لیں آج کی تاریخ اور ٹائم لکھ لیں یہ بل واپس ہوں گے متنازہ بل ہے متنازہ بل ہے اس بحث ہی نہیں ہوئی نہ قومی اسیمبلی میں نہ یہاں پر یہ طریقے نہیں ہوتے لیجسلیشن کے جو لیجسلیشن مستقل ہوتی ہے آرزی نہیں ہوتی اس میں ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے حقائق عوام کے سامنے یہ وہ حکومت ہے جو عوام سے حقائق چھپا رہی ہے آپ کی بات سو فیصد درست ہے اگری کرتی ہو اس سے ساری قوم اگری کرے گی کہ جی ایک طریقہ کار ہوتا ہے پارلیمانی جمہوری روایات جہاں پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے بٹ آپ پوزیشن کی ایبسنس آپ پوزیشن کی حاضری کی وجہ سے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا ہے اس بل کو جو حکومت تلی ہوئی ہے چوری کر کے بل سر ہم پھر راؤنڈ راؤنڈ گو میں جارتی ہے سر میں ایک گزارش کروں ایک گزارش آپ کی جات سے ایک گزارش سر ہم صحافی ہیں ہم اسلامباد میں بیٹھے ہیں ہم پارلیمان کے ممبرز نہیں ہیں ہم تک خبر آ گئی تھی کہ حکومت کے ایسے ارادے ہیں کہ کل وہ سینٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے یا ایک دو دن پہلے سے ہمیں کچھ ایسی سنگن ملناشر ہو گئی تھی مجھے بھی تھی سر آپ کو بھی تو سر اس کے باہر مجھو میں نے باتیں سے پہلے میں سنا تھا منڈے کو بھی آ رہے پھر پورا سر بودھ کو بھی آ رہے سر اس کا مطلب یہ ہے بواد پر آفنجن کی تیاری نہیں کی سنگن پر ملک نہیں چلتے ملک چلتے ہیں روایات پر عوام کے عوام کے جذبات کی احترام میں جو ملک کے مفاد میں ہو اس پر ڈیبیٹ ہو جو نہ ہو اس پر ڈیبیٹ ہو حقائق ملک کے عوام کے سامنے آئے یہ نمائنگی ہوتی ہے نمائنگی رات میں اندھیرے میں سادش کر کے چوری کر کے بل جمع پاس کرانے سے نہیں ہوتی ہے آپ لوگ پچھتے ساڑھے تین سال میں کم از کم ایک سال کے دوران تو آپ لوگ ایک ہی جو ہے اس کا عذر دے رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں رات یعنی کہ ابھی تک اگر آپ حکومت کا طریقہ کار یا طریقہ واردات نہیں پہچان سکے تو پھر اپوزیشن کے لیے سوالات بچ جاتے ہیں میں چوبیس گھنٹے ہم وہاں بیٹھے کے پیرہ دیا کریں باتیں کھل کے کھگیا کریں یہ ایسے چھوڑی چھوڑی باتوں کوئی در در گسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے یوسیفر زیگرانی کا عذر آپ تسلیم کریں گے کیا عذر ہے ان کا ان کا عذر ہے کہ میں ملتان میں موجود تھا یہ ان کی جماعت پہ ہے میں تو تسلیم نہیں کرتا نہیں کریں گے ان کو وہ لیڈرز اپوزیشن تھے سینٹ کے حلاس چل رہا تھا یہاں موجود ہونا چاہیے تھا ان کی جماعت اگر عذر تسلیم کرتی میں نے کہا تین آدمیوں کا عذر مجھے قابل قبول نہیں ہے مشاہد حسین سیجر سینئر لوگ تھے مشاہد صاحب طلاہ محمود اور گلانی صاحب یہاں کے اپنی صفائی پیش کریں اور اس میں پریارٹی پہ آپ یوسیفر زیگرانی کو اوپر رکھیں گے نہیں وہ میری جماعت سے نہیں میری جماعت سے مشاہد صاحب میں ان سے پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یوسیفر زیگرانی کا بطور اوپوزیشن لیڈر استیفہ قبول کر لیا جانا چاہیے کیونکہ اسی منصب پہ کلیش ہوا نون لگ اور پیپس پارٹی کب اس منصب پہ حکومتی بین سے ممبران کو لے کر بنے تھے تو وہ ممبران آج ان کے ساتھ ووٹ نہیں دیا تو وہی کافی ہوتا ہے استیفہ دینے کے لیے اب انہوں نے دے دیا تمہیں جماعت کو قبول کر لے یا ان کا فیصلہ ہے قبول کر لینا چاہیے یہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پارلیمانی روایات یہی ہیں کہ آپ لیڈرشپ پوزیشن میں جہاں بھی ہوں اس طرح پارلیمان کی نہیں جہاں بھی لیڈرشپ پوزیشن ہو جی گلتی ہو جائے جس سے آپ کی بھی بدنامی ہو ایوان کی بدنامی ہو اپوزیشن کی بدنامی ہو پھر استیفہ دے دینے چاہیے جو انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے ایک عالرابل کام کیا ہے استیفہ دے دیا ہے ابھی جبکہ ہم یہ گفتو کو کر رہے ہیں سر تو خبر یہ آئی ہے کہ بلاول خوٹو نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا استیفہ یہ ان کا فیصلہ ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن آپ کا ایک اخلاقی گراؤنڈ ہے جو کہ بالکل ویلیڈ ہے سر میرا گراؤنڈ نہیں ہے یہ ایک کو انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے دے دیا ہے اور ریجیکٹ بھی ہو گیا ریجیکٹ ہو گیا ان کی مرضی ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ گلانی صاحب کے خلاف پارٹی کوئی کاروائی بھی نہیں کرے گی یعنی کہ ان کا عزب اس لیڈ کر دیا گیا کاروائی انہوں نے اپنا صیفہ دے دیا پارٹی نے قبول نہیں کیا یہ اس پارٹی کا فیصلہ ہے یہ وہی پارٹی ہے جس نے پہلے بھی حکومتی بین سے ممبر لاکت گلانی صاحب کو بنایا تھا لیڈر دی اپوزیشن آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں فیصلی ڈیٹ کر رہی ہے نہیں میں بلکل نہیں سمجھتا پیپلز پارٹی نے پہلے گلتی کی تھی اس سے آپ سب بھگت رہے آج وہ ممبران کہاں ہیں جنہوں نے ووٹ دیئے تھے اپوزیشن کے پچپن ممبر بنتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں جن لوگوں نے اپوزیشن لیڈر منایا وہ اسی کے خلاف ووٹ دے رہے یہ کونسی سیاست ہے کیا اسی بنا پہ پیڈی ایم عدم اعتماد کے آپشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے عدم اعتماد کے آپشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی اپوزیشن عدم اعتماد سے پیچھے نہیں ہٹی کیونکہ سر جز دن آپ کا سربراہی اجلاس تھا اسی دن خبر یہ آئی اور اس کے بعد کئی دنوں تک شلتے رہی آپ پہلی بار شاید تغییر کر رہے ہیں میں زیادہ خبریں نہیں دیکھتا یہ بات وہاں پر اجلاس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی عدم اعتماد کا آپشن ابھی بھی پیڈی ایم کی ٹیبل پہ ہے پیڈی ایم کی ٹیبل پہ نہیں آپوزیشن کی ٹیبل پہ ہے چلے آپوزیشن کہہ رہے ہیں آپوزیشن کہہ رہی ہیں ابھی بھی ہے جب نمبر پورے ہوں گے عدم اعتماد کر دیا جائے یعنی کہ خبر وہاں سے یہ چلی تھی آپ اس کے دردید کر رہے ہیں کہ جی پیڈی ایم نے فیلحال ڈراب کر دیا اور سر بڑے بڑے موتور نیوز پیپرز میں ڈان میں یہ خبر چکے دیئے سے کہ پیڈی ایم نے بالکل ریجیکٹ کر دیا میں جو اجلاس میں بیٹھا تو میں غلط کہہ رہا ہوں سر میں سے یہ بار بار تسلیح کر رہی ہوں آپ سے کہ یہ خبر غلط ہے جی خبر ہمیشہ عدم اعتماد کا اپشن حکومت رکھتی ہے اپنے پاس وقت آنے پر استعمال کرتی ہے اس کی تشیر نہیں ہوتی جب آپ کے پاس ایک سو بھتر ممبران یہ اس سے زیادہ ہوں تو آپ عدم اعتماد کرتے ہیں یہ بیساکھییں جب ہٹیں گی عدم اعتماد اس ملک میں ہو جائے گا یہ تو پھر ایک بہت بڑا اگران یہ اگر نہیں ہے جب میرے پاس ایک سو بھتر نہیں ہے یعنی کہ سر اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے اسٹابلشمنٹ کو کہ ہم آئی ساتھ دے دیں وہاں سے بیساکھییں ہٹالیں جو غیر آئینی مداخلت احوان کے اندر ہے اس نظام کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور جب ممران ازاد ہوں گے وہ ووٹ دے دیں گے یعنی کہ ابھی بھی آپ لوگ پر امید ہیں کہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو سکتا ہے نو کانفرنس وزیراعظم ممران میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں جس دن میں نے کہا بیساکھییں ہٹیں گی یہ حکومت چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ سکتی سر کیونکہ بلاول نے آج پھر یہی اشارہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو پارلیمان پر اندر سے حملہ کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے تو پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تیار ہے اور یہاں پر کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی سارا دن تیار ہوتی رہے کچھ نہیں ہوگا میں سارا دن تیار ہوتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا اپوزیشن اکٹھی ہو کر اس حد 162 میں بران ہے جب ایک سو بہتر کر لیں گے دس آپ کو مزید چاہیے اور وہ اس کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اپنی سپورٹ ہٹا لے بے ساکھیاں جو ہیں وہ ہٹ جائے سپورٹ ہٹے گی تو یہ کام چل جائے گا ورنہ یہ غیر آئینی نظام ہے چل جائے گا یعنی کہ وہاں سے سپورٹ ہٹے تو ایک طرح سے انڈائریکٹ سپورٹ اپوزیشن کرنے جائے اسٹابلشمنٹ کوئی کام نہیں ہے کہ مداخلت کریں ان چیزوں میں یہ مداخلت ہوئی ہے الیکشن چوری ہوئے ہیں یہ جیلی حکومتیں بنی ہیں اور پاکستان تباہ ہوا ہے سر حکومت میں اسی حوالے سے جس میں انتخابی اسطلاحات بھی شامل ہیں ترامیم کے لئے ایک بھر پھر آفر کیا ہے اپوزیشن کو کہ یہ اختلافات بھلائیں یہ آفر زبانی نہیں ہوتے یہ آفر اسنڈیو میں ہوتے ہیں جس ملک کا بزرعظم یہ کہے کہ میں لڑت عبدی سے بات نہیں کروں گا وہاں کون سی بات ہوگی کون سی بات چیزیں ڈسکس ہوں گی سر کمیٹیاں تو بنی ہوئے ہیں کمیٹیاں بنی ہوئے ہیں وہ پاس کروالیں اگر پاس عددی برتری ہے پاس کروالیں سر کہیں نہ کہیں تو بیٹھیں گے نا آپ لوگ کس بات میں بیٹھیں گے انتخابی اسطلاحات کے لئے انتخابی اسطلاحات ہیں جیلی انتخابی اسطلاحات تو ہو چکی ہے سارے بل تو پاس ہو گئے انتخابی اسطلاحات کر لیں جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں اصل انتخابی اسطلاح یہ ہے کہ ملک میں الیکشن چوری ہونا بند ہو وہ انتخابی اسطلاح ہے ہم سب عیادہ کریں کہ ہم اس ملک کے الیکشن چوری نہیں کریں گے آج جو ملک کے حالات ہیں الیکشن کی چوری کی وجہ سے ہیں انتخابی اسطلاحات کے حوالے سے that reminds me again once again کہ وہ جو ایک بل تھا جس کو آپ لوگ نے کہا تھا ہم سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر کے آئیں گے سب عبیدہ کامپیتشن سپریم کورٹ نہیں گئی کس چیز پر بزار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کہ یہ کام کرے اپنے وقت پر ہم اس پر سپریم کورٹ کی مور ضبط نہیں کرانا چاہتے یقین کریں میں کم از کم اس کے حاک میں نہیں ہوں چیک کیونکہ ایک غلط بل ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے کیسے کروائے یہ اس کا کام ہے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم ای وی ایم سے کراؤ یہ آپ نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں پر جو معاملات ہیں اس وقت ہم اس کام میں کم اس کا میری رائے ہے کہ نہیں پڑنا چاہیے الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ کرے کہ کیا وہ ای وی ایم سے الیکشن کروا سکتا ہے کیا وہ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ نظام کا ایک حصہ الیکٹرانک تھا اور ساری چوری وہاں پر ہوئی ہے ساری چوری وہاں پر ہوئی ہے الیکشن کے نظام پہ سب سے پہلے عوام کا اعتماد ہونا ضروری ہے آپ سارا دن قانون پاس کرتے رہے ہیں یہ نظام ابھی عوام کے سامنے نہیں آیا جب یہ استعمال اس کی آپ نے اس کی اپنے پائلٹ پرڈیٹس کرنے تھے تین یا دو کیے ہیں دونوں فیل ہو گئے دنیا میں یہ نظام فیل ہو چکا ہے تو ابھی سے اسلامباد کے بدیاتی الیکشن میں یوز کر رہے ہیں نا ای بی ای ایم میرا نہیں خیال کہاں پہ ہے میں نے کہا ای بی ایم تو نہیں دیکھتا سر ابھی تو الیکشن کمیشن کا وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی تو نے کہہ دیا کہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ای بی ایم خود ٹینڈر کروالے الیکشن کمیشن ہوں خود ٹینڈر کروالے بٹ ایک جہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ مشینیں ٹینڈر سے نہیں ہوتی پہلے ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے پائلٹس ہوتے ہیں تجربے ہوتے ہیں سر بہت تجربہ اسلامباد کے لوکل گورنمنٹ پہ اگر کامیاب ہو جائے یہ تجربہ نہیں ہے تجربے آپ ایک الیکشن میں ایک پولیس ٹیشن پہ کر کے دیکھیں سر اگر کامیاب ہو جائے اسلامباد کے بلکہ کامیاب ہو نہیں سکتا عوام کا اعتماد نہیں ہے ہمارے ملک کا مسئلہ الیکشن کی چوری ہے ہمارے ملک کے الیکشن الیکٹرونی بوٹنگ مشین نہیں ہے یہ تو بلکہ ریاہ ساتھ جو آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے دھاندی کا وہ بھی ختم ہو جائے گا سر لونگ مارچز ابھی آپ لوگ کے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لونگ مارچ کوئی کلپ ہو سکتا ہے کوئی کٹھا ہو سکتا ہے جی بالکل پیپلز پارٹی آ کے تیز تاریخ کو شامل ہو جائے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ مارچز کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت گرانے میں مارچز احتجاز کا طریقہ ہوتا ہے عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی ہوتا ہے عوام کی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے یہ لونگ مارچ ہوتا ہے لونگ مارچ کوئی اسلام وارڈ یعنی کہ ایک سٹریٹ پاور ہے جی سٹریٹ پاور ہوتی ہے تاکہ حکومت کو احساس ہو کہ بھئی ہم ناکام ہو چکے ہیں تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ ہماری بات کرنے والا کوئی ہے عوام بھی طاقت کا مظاہرہ کر سکے یعنی کہ آپ لوگ کو اندازہ ہے اپوزیشن کو کہنے کہیں اندازہ ہے کہ اس لونگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نہیں گرے گی گر جائے تو بڑی اچھی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم ٹر دوڑے ہیں یہاں پر پارلیمان پر قبضہ کر لیں تو شاید حکومت گر جائے ایسے ہوتا نہیں ہے یہ اظہار رائے ہوتا ہے لونگ مارچ کوئی حکومت کو آ کر گرانے کا طریقہ نہیں اس یہی سے حکومت کی ناکامیاں سامنے آتی ہیں حکومت کا جو کمزوریاں ہیں جو اس کی ناکامی ہیں وہ عوام کے سامنے آتی ہیں پنجاب سے کون لیڈ کرے گا مریم نواز صاحبہ یا شباشر صاحب سب سب لیڈ کریں گے شباشر صاحب لیڈ کریں گے خود شامل ہوں گے مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہوں گے جی وہ بھی شامل ہوں گے بہت بہت شکریہ سر ٹائم ابھی کچھ مزید بھی سبلات آپ سے باقی تھی برہت ٹائم ختم ہو رہا پنجاب سے پوچھیں گے خاص طور پر سینٹ کا جو سٹیٹ بینک کا ایک بل تھا اس میں یوسف رزاگیلانی کی غیر حاضری کو وہ اپنے حق میں اپنے حمایت میں سپورٹ کیوں کہہ رہی ہے اور کیوں اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ یوسف رزاگیلانی نے غیر حاضر رہ کے بل کو سپورٹ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ دیگر اہم معاملات بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی سوارات کریں گے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حکومت کی اور پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر مرکزی سرگردہ شخصیت پیفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جناب فواد حسین چودیسا اسلام علیکم فواد چودیسا بہت شکریہ آپ پرگرام کے لئے وقت نکالنے پہ حکومت میں سب سے پہلے آپ نے بیان دیا ٹویٹ کیا یوسف رزاگیلانی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے غیر حاضر رہ کے ووٹ ایک طرح سے غیر حاضر ووٹ آپ کو دیا ہے اور آپ کا جو سٹیک بینک کا ترمیمی بل ہے وہ منظور کروایا ہے اس کے بعد ساری کی ساری حکومت نے نیرٹیو بلڈ کرنا شروع کر دیا کہ گلانی اور دیگر غیر حاضر سینٹرز نے غیر حاضر رہ کے حکومت کو ووٹ اور سپورٹ کیا ہے لیکن آج گلانی صاحب نے اپنی پارٹی سے وفاداری اس معاملے سے وفاداری اور اپنی انٹیگریٹی کو ثابت کرنے کے لئے استیفہ دی دیا ہے تو وہ تو استیفہ دے کے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے باوجود حکومت کیوں انسسٹ کر رہی ہے کہ گلانی صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ہمیں غیر حاضر رہ کے ووٹ دیا ہے تو ایک پرنیٹیگل گمک ہے استیفہ دینا ہوتا تو وہ چیئرمن سینٹ کو دیکھیں کس کو دیئے دوسری بات یہ ہے کہ گلانی صاحب بڑے عمربل آدمی ہیں شریف آدمی ہیں گلانی صاحب کا فیصلہ تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے نہیں آنا اسی طرح سے جو دو تین اور سینٹرز نہیں آئے ہیں یا آٹھ سینٹرز جو غیر حاضر رہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آئے اور اپنی لیڈیشپ کی کہنے پہ نہیں آئے تو حضرت داری صاحب نے اور بلاور صاحب نے جو ہے حضرت انہوں نے جس طرح بلاور اس وقت ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر بلاور بھٹو اور ایک اتنی بڑی کیمپین چلا رہے ہیں سٹیٹ بینک کے بل کے خلاف اور آئیم ایف کے خلاف لیکن پارلیمنٹ کے اندر پھر انہوں نے اپنے سینیٹرز کو کیوں کہا کہ وہ اس بل کو پاس ہونے دیں اور اتنی بڑی جہاں پہ اکثریت تھی اپوزیشن کی وہی پر وہ جو ہے وہ بلی طرح ناکام ہو گئے سو بنیادی طور کی اوپر تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پارٹی کی پولٹکس ہے وہ کنفیوز پولٹکس ہے اور اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ یا تو ان کے سینیٹرز جو ہیں وہ اندر ایک بغاوت ہو چکی ہے پارٹی کے اور دوسری صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ کنفیوز رہے ہیں کہ ان کی پولٹکس کیا ہوں اچھا فواد صاحب آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ حکومت کی ایک ذمہ دار سنجیدہ شخصیت ہیں آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سینیٹرز خود سے تو ایپسنٹ نہیں ہوئے گے انہیں کسی نے کہا ہوگا یا پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہوگا تو کیا آپ کہیں نہ کہیں یہ الزام لگا رہے ہیں یا آپ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کی سہولتکار ہے یا حکومت کی بی ٹی میں آپ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں میں نے اپنا تجزیہ جو ہے وہ لگا رہا ہے باقی فیصلہ تو جو ہے وہ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں خود فیصلہ کرتے ہیں اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کی ابھی تک پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک انہوں میں وہ ہمارے لیے نہ ہی کوئی خطرہ ہے گلانی صاحب کا استیفہ امپورٹنٹ نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے تسی نے استیفہ دینا ہے تو وہ تو پھر بلاول صاحب یا حضرداری صاحب کو استیفہ دینا ہے چلیں اب سر آدم اعتماد کے معاملے پر آ جاتے ہیں پی ڈی ایم وہ تو فی الحال آدم اعتماد کے آپشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے وزیراعظم کے حکومت کے خلاف لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر لگتا ہے کہ ابھی بھی اس آپشن پر برقرار ہے کیونکہ بلاول پوٹو صدائی صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ حکومت پر پارلیمان کے اندر سے حملہ کرنے کا وقت ہے اور ابھی بھی بہترین وقت ہے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی آپ کے وزیراعظم آپ کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئی ہے اور پارلیمان کے اندر سے کوئی نو کانفیرنس موشن لانا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی کی سیاسی حکومت عملی سے حکومت کوئی خطرہ کوئی ہیٹ محسوس کرتی ہے کیونکہ اسی پارلیمان سے یوسف رسا گلانی کو سینیٹر بنوا چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ آپ جو مرضی کہیں کہ سٹیٹ بینک ترمیمی بل سے وہ غیر حاضر تھے بہت سینیٹر وہ اسی پارلیمان سے آپ کے نمبرز زیادہ ہونے کی باوجود بن چکے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی سے آئندہ کی موف سے کوئی خطرہ ہے حکومت کو مغنیدہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے سوال کر کے ہم صرف وقت ضائع کرتے ہیں اپنا ناظرین کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک غیر سنڈیدہ قسم کی ایسے ہی جب کوئی اور بات نہیں کہنے کی تو انہوں نے یہ باتیں کر دی ادروائز ان کو جو کل ہی اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا سینیٹر میں جہاں پہ بڑی واضح اکسیت ہے آپ کو معلوم ہے اپوزیشن کی اور اس کے بعد جساں یوسف عزیزہ گلام پا لیا اور بلاول صاحب بلاول صاحب کا میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ کراچی کے میر کا الیکشن لڑے تاکہ ان کو ایک عملی سیاست کا تھوڑا اندازہ ہو سکے اور وہاں سے جب وہ اپنا کیریئر شروع کریں گے تو وہاں سے پھر وہ آگے اپنے آپ کو بلٹ کر سکتے ہیں ابھی فیلحال جو ہے بلاول صاحب کا ناکود قد ہے اور وہ جس طرح سے پھر بات کرتے ہیں اتنا ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میں بتمیزی کروں گا تو اس سے میری کوئی میری ویوشپ بڑھ جائے گی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جتنی غیر سجیدہ گفتگو وہ کریں گے پہلے ہی ان کی شخصیت میں سنجیدگی نہیں لگتی اور جب وہ غیر سجیدہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے اور نون سیریسنس آ جاتی ہے سو مجھے لگتا ہے کہ جو پھر پارٹی کا ڈیکلائن ہے وہ اتنا زیادہ اتنا بڑا ہے اتنا ایوڈنٹ ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنا بھی اس وقت ایک مزاقہ خیز لگتا ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لئے خدشہ ہوں گے اسی طرح سے جو مولانا فضل الرحمن کا آپ نے ذکر کیا اب مولانا صاحب تو رینٹے کراؤڈ چلا رہے ہیں ان کی اپنی تو کوئی پولٹکس نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ کوئی سمجھئے کہ کوئی پولٹکلی ان کا کوئی اس وقت کوئی ایسا نظریہ ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گیارہ ساڑے سو گیارہ سو سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے مولانا صاحب پچاس آٹھ کے اوپر اپنے کیجیٹ کھڑے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی اس وقت سیاسی حیثیت نہیں ہے لہٰذا یہ کہنا کہ وہ مولانا یا فضل الرحمن عمران خان کو چیلنج کر پائیں گے الیکشن کے حوالے سے وہاں پر وہ آغاز لے چکے ہیں اور ٹھیک کہ سینٹ کا ترمیمی بیل اس کا جو بھی ریزلٹ آیا وہ سب کے لیے بہت شاکنگ تھا اوپوزیشن کو بھی اس وقت سے بلکل جو ہے وہ چپ لکے بیٹھ گئی ہے لیکن سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ اسی پارلیمان سے باوجود اس کے کہ آپ کے ووٹوں کی اکثریت تھی یوسف رسا گلانی سینٹر بن گئے تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی موو لیتی ہے اس قسم کی مزید باوجود اس کے کہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے چودہ سے پندرہ بندے ہمارے ساتھ ہیں لیکن اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کے اکیس سے بائیس بندے جو ہیں اوپوزیشن کے ساتھ ہیں تو ان سب چیزوں کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی کوئی موو لیتی ہے تو کوئی خطرہ ہے پھر لانگ مارچز کی بھی تیاریاں بڑی بھرپور جاری ہیں حکومت کو خطرہ کوئی ہیر توفیل ہو رہی ہوگی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی میرا خانہ کوئی تیاریمی کوشش ہوگی اوپوزیشن کی لونگ مارچوں کی اگر وہ تیاریمی بھی کر لیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی تذریعہ کرتا ہے وہ دو چیزیں دیکھے گا ایک تو یہ کہ کیا عوامی مقبولیت کہاں پہ کھڑی ہے ان کی اور دوسرا یہ کہ کیا ان کی جو اس وقت اوورال ملک کے اندر حالات کیا ہے دونوں میں اوپر جو ہے وہ اس وقت عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ہماری دسترس ہے اور اس وقت اوپوزیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ جیسے آپ جیسے جو دوست ہیں ان کے بلکہ اوپر ان کی کوئی ٹیمیوں میں خبر وغیرہ آجے تو آجے ادروائز تو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے ان کی پولٹیکس نہیں ہے پیوز پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے پی ایم ایلین کے اندر مریم نواز اور شہواز شریف کی لڑائی چل رہی ہے پہلحال تو وہ عمران خان کے خلاف تمہیں تحریکی ازمین تمہار بچارے کیا لائیں گے پہلحال تو وہ اپنی لیڈرشپ پارٹیز میں بچا جائیں اگلے ڈیٹ سال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے نہیں کہ شریف خاندان اور زرداری صاحب اپنی لیڈرشپ ان پارٹیز میں بچا سکیں گے جو پاکستان کے لئے تو بڑی اچھی اور خوشائن بات ہوگی کہ پارٹیز کی پولٹیکس کھلے اور یہ آگے چلے لیکن آپ دیکھیں گی جون جون وقت مزر رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر شریف فیملی اور پی بس پارٹی کے اندر زرداری فیملی اپنی پولٹیکس جو ہے اس کو وہ لٹرلی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے باہر ہو جائیں اچھا بیسے فواد چودیز صاحب دوستو آپ بھی ہمارے ہیں ہم بھی آپ کے دوست ہیں اور آپ کی طرف سے بھی جو خبریں آتی ہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں پہنچا دیتے ہیں عوام تک اپنزیشن بھی جو خبریں آتی ہیں وہ ہم پہنچا دیتے ہیں صحافیوں کا یہی کام ہوتا ہے بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر اطلاعات و رشیہ فواد حسین چودیز آپ سے کچھ مزید سوالات کریں گے خاص طور پر وزیراعظم کے دورہ چین کے حوالے سے اور کل ادم ٹی ٹی پی کے معاملات کے حوالے سے سوالات کریں گے ہمیں وہ قرض جو ہے پری میرچورلی واپس کرنا پڑا تو اس وقت پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس نویت کے ہیں پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چین ابھی بھی چونکہ کوئی نرازکی کا انصر باقی ہے تو محدود کر دیا گیا ہے کہ وزیراعظم کے ساتھ چند وزراء آئیں گے اور کون کون سے وزراء آئیں گے اور کون کون سے وزراء نہیں آ سکتے اس کے حوالے سے بتا دیجئے اور کہ واقعی ہم چین سے قرض لینے جا رہے ہیں کیا یہ ایک باروونگ ٹرپ ہے کیا یہ ایک ہم قرض مانگنے کے لیے چین جا رہے ہیں نہیں پت قسمتی سے پاکستان کا جو زیادہ تر میڈیا انکرز ہیں وہ پینل قوامی سچویشن کے اوپر کوئی دیکھتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے ہیں نہ ہی کوئی تجزیہ جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں لہٰذا ایک بھی وہ کفانہ قسم کی جو ہے وہ ناریٹیو وہ بلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چین سے پاکستان کے تعلقات میں کوئی نرازگی نہیں ہے چین دو سال کے بعد پہلا دیڈر جو کہ کوویڈ کے اس بہران کے بعد پریزیڈنٹ شیر سے ملاقات کرے گا وہ پاکستان کا وزیراعظم عمران خان ہے اس کے ساتھ کوویڈ کے جو پروٹیکولز ہیں ان کے تحت جو وفد ہے وہ پاکستان کا وفد باقی دنیا سے روش روس کا وفد باقی تمام دنیا کے وفود جو ہیں مختصر ہیں اور ویسے بھی اب تر جتنے عمران خان نے دورے کیے ہیں ان میں کبھی بھی وہ نواز شریف کی درہ کوئی ٹریپل سیمن جہاز بھر کے نہیں لے کے جائے وہ انہوں نے مختصر ہی وفود جو ہیں وہ گئے ہیں اور پی ایم صاحب جو ہیں ان کے ان کو چونکہ ایکسپینسز جو ہیں آپ نے دوروں میں دیکھا ہے بڑی کم رہے ہیں ہمیشہ وہ بڑا ہی زیادہ اس کو مختصر رکھتے ہیں اس کے لئے سے اس دبار بھی مختصر رکھا جائے گا تیسرا یہ ہے کہ چین کا جو بنیاد دورہ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ونٹر اولمپکس میں اس کی جو تقریبات ہیں ان میں شرکت کرنے کے لئے جا رہے ہیں جہاں چین میں چند جو عالمی رہنماء ہیں جن میں سر پوٹن بھی شامل ہیں وزیراعظم امران خان کے علاوہ ان کو مدلو کیا ہے اور چونکہ ویسٹ نے چین کے سرمایی اولمپکس کا بائیکوٹ کیا ہے تو چین میں جو اپنے قریبی دوست ہے ان کے سروراہان کو وہاں پہ بلایا ہے ایک علامتی طور کے اوپر کہ چین جو ہے وہ تنہا نہیں ہے اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرزہ ورزہ نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے لیے چین سے تعلقات امپورٹنٹ ہیں اتنے ہی چین کے لیے پاکستان سے تعلقات امپورٹنٹ ہیں یہ ٹرافک ون وے نہیں ہوتی سو جو ٹونٹی فور سیون ہمیں ایک پاکستان میں ایک مکستانی میڈیا میں کچھ جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں پاکستان کی تو کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے اور یہ یک طرفہ ہی تعلقات ہیں چاہے ہمارے سعودی عربیہ سے ہوں چاہے چائنا سے ہوں یا کسی جو ان کو اپنی غلط فہمیہ دور کرنی چاہیے تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں جو اہمیت پاکستان چین سے تعلقات کو دیتا ہے وہی اہمیت چین پاکستان سے تعلقات کو دیتا ہے اور اسی طرح سے جو اہمیت سعودی عربیہ پاکستان کو تعلقات سے دیتا ہے اسی طرح سے سعودی عربیہ بھی پاکستان سے تعلقات کو اتنی اہمیت دیتا ہے ٹھیک ہے اب آخری دو سوال آپ سے کروں گی کلدم ٹی ٹی پی کی حوالے سے اس کلدم تنظیم کی حوالے سے ریاستی پالیسی اتنی کنفیوجن کا شکار کیوں ہے اور اس وقت ریاستی پالیسی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے کبھی ہم مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں کبھی ہم ان کی کمر توڑنے کی بات کرتے ہیں آج کل جو ہے ہم کلدم ٹی ٹی پی کی کمر توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں چند دن پہلے تک مذاکرات کی باتی ہو رہی ہیں پھر ابھی خبر یہ آئی ہے کل پرسوں سے کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ایک شرط آئیت کر دی ہے کہ جب تک پاکستان افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تب تک وہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ افغان سلزمین خاص طالب پہ کردم ٹی ٹی پی استعمال نہیں کرے گی پاکستان پر حملوں کے لیے کتنی صداقت ہے اس میں نہیں ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ٹی ٹی پی میں مختلف گروپس ہیں ان گروپس میں مختلف جو آئیڈیالوجیز کے لوگ ہیں ان میں سے ایک آئیڈیالوجیز کے لوگ ہیں جو سمجھ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف ہماری لڑائی ہمارا جہاد جو ہے وہ جاری رہے گا اور ہم یقین ہے ان کی کمر جو ہے ہم نے پہلے بھی توڑی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے پر پوری امدامات کریں گے ایک دوسرا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس لڑائی کا اختتام ہونا چاہیے اور وہ پاکستان کے ساتھ پاکستانی افواج کے ساتھ پاکستانی سیکریٹی فورسز کے ساتھ امن کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے ان کے ساتھ ہم باتشک کر رہے ہیں ان کے ساتھ باتشک کی بھی ہے اور بہت سارے لوگ جس طرح سے ہم نے دیکھا بلوچستان میں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ واپس آئے اور انہوں نے جو وہاں پہ جو چل رہا تھا ایک تشدد کا سلسلہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی اور یہی معاملہ پاکستان ہمارا یہاں پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہے جو ہم سے صلاح کرنا چاہتا ہے ہمارے آئین کے تحت آنا چاہتا ہے وہ آئے گا اور اگر اس پہ کوئی کیس نہیں ہے تو وہ آ سکتا ہے اگر کیس ہے تو اس کو اپنی کیس سزا بفت نہیں پڑے گی اور جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں ان سے پھر ہم لڑنیں گی کوئی پرابلم نہیں اور اس میں کتنے صداقت ہے جو افغان طالبان نے مشروط کر دیا کہ ہمیں تسلیم کیا جائے ہماری حکومت کو تو اس کے بعد جو ہے ذمہ داری لیتے ہیں کہ قردم ٹی ٹی پی افغان سرزمین استعمال نہیں کرے گی پاکستان کے خلاف جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ہم بڑے قریبی رابطے میں ہیں اور ان کو تسلیم نہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کو اچھی طرح بتا ہے کہ کیوں ہیں کیونکہ ہم نے واضح کیا ہے کہ ہمارے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایک ریجنل سلوشن نہیں ہوگا سو ہم جو ہے وہ ایک پورے ریجنل سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے افغان طالبان کا اور جو افغانستان کے اتھارٹیز ہیں ان کا پاکستان سے قریبی رابطہ بھی ہے اور ہم نے جو ہیمنیٹیرین امداد دی ہے اس کے اوپر بھی وہ سارے شکر گزار ہیں اور ابھی تک محید یوسف ابھی واپس آئے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بریف کرتے ہیں کہ ان کے دورے میں کیا عام نقاط نہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھو گا لیکن جہاں تک افغان طالبان سے ہمارے ریلیشنشپ کا تعلق ہے یقینی طور کے اوپر وہ بہت قریبی ہیں اور ایک اعتماد کے اوپر مفنی رشتہ ہے اور انشاءاللہ ہم افغانستان کے عوام جو ہیں ان کی ہر طرح سے مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے ہم نے پہلے بھی بڑی مدد کی ہے ہم آگے بھی یہ مدد کرنے کو تیار رہے ہیں بہت بہت شکریہ افغانستان جاہدی صاحبی فاکی وزیرترات و نشریات ہم سے بات کر رہے تھے یہ تھا آج کے پرگرام دیکھنے کا بہت شکریہ آج سیو ٹومورو انشاءاللہ اللہ حافظ